سید امین الحسنات والسید شہباز حسین دلوم نقشبندی آمینیہ سے سید امین الحسنات بادستمہید ارباب المدانش یارانِ عقیدت و محبت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس ایوان میں موضوع گفتگو ہے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس جناب صدیق میرا عنوان روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ افضل البشر بادست انبیاء کے اقوال و افعال وضع و قطع شکل و شباہد انداز گفتگو طرز زندگی طریق معاشرت گفت و شنید الغرز کے ایک ایک ادا سے صدا رہی ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس جناب صدیق صدیق اکبر خلوت و جلوت روز و شب یسر و عصر سفر و حضر میں آقا کریم کے پر نور جلووں سے اپنے قلب و نظر کو منور کرتے رہے اور ایک ہی صدا لگاتے رہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہی وجہ ہے کہ جب عشق و محبت کا تذکرہ چھٹا ہے اور دبستان عشق میں چمنستان رسالت میں اسلام کی وادی کا پہلا پھول کھلتا ہے تو وہ صدیق اکبر کہلاتا ہے جناب صدیق رؤساء عرب میں شمار ہونے کے باوجود اٹھارہ سال کی عمر میں قرابت مصطفیٰ سے متصل ہوئے اور یہی باہمی تعلق اور قرابت کا آغاز تھا کہ جس کے باعث تعدم آخر ایسی قرابت داری قائم ہوئی کہ جس کی نظیر کائنات حسد و عبود میں نہیں ملتی تو جناب والا یہ بات تو واضح ہو گئی کہ تین چیزوں سے انسان بہت محبت کرتا ہے جان مال اولاد لیکن میرا ایمان اور میرا عاقیدہ یہ کہتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو سوائے صدیق اکبر کے کسی نے ان سے بڑھ کر رسول اللہ پر قرآن نہیں کیا ذرا دیکھو تو صحیح وہ شبِ حجرت یہ پروانہِ نبوت کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں یہ شمہِ رسالت پر رخصِ بسمل کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اور یہ چشمِ فرق نے وہ مندر بھی دیکھا کہ بیٹا سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے اب باجان غزوِ بدر میں آپ رسول اللہ کی طرح سے لڑ رہے تھے میں کفار کی طرح سے لڑ رہا تھا اور کئی بار آپ میری تروار کی زد میں آئے لیکن شفقتِ پدری کی وجہ سے میں نے ہاتھ روک لیا اور اس پر صداقت کے تاجدار صدیقِ اکبر نے صدیقِ اکبر جلال برے لہجے میں بولے بیٹا وہ تُو تھا جس نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا اگر ایک بار بھی میری تروار کی زد میں آ جاتا میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا گستا کے رسول سمجھ کے طرح سرطن سے جدا کر دیتا کیونکہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول آلی بکار مجھے کہنے دیجئے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میراکہ نے فرمایا اپنا مال لے کر آؤ اسلام کے لیے حضرتوں میرے فاروق گئے اس سطاعت کے مطابق مال لے آئے حضرت عثمانِ غنی مال لے آئے مولا علی مال لے آئے حضرت سعید مال لے آئے حضرت عبیدہ مال لے آئے حضرت عبد الرحمن بناؤں مال لے آئے لیکن میں قربان جاؤں اے صدیق اکبر آپ کی وفا پر میں سارے جہان کی وفاوں کو تری وفا پر قربان کر دوں میں سارے جہان کی عداؤں کو تری عداء پر قربان کر دوں میں سارے جہان کی رفاقتوں کو تری رفاقت پر قربان کر دوں کہ سارا مال حضرت کی بارگاہ میں لے آئے پوچھا صدیق گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا تو ایک ہی جملہ کہا عدبان کہتی ہے آقا آقا اپنے فرمایا تھا مال لے آؤ تو میں سارے مال کے ساتھ ساتھ اپنے تن کے کپڑے بھی لے آیا ہوں تاکہ صبح قیامت تک آنے والی امت کو پتا چل جائے کہ تمہاری ترجیحات کچھ بھی ہو سکتی ہیں مگر میری محبت میری چاہت میرا عشق میرا جنون میری کسک میری طلب اس عوج کمار کی بلندی بھی ہے کہ پرمانے کو چراغ ہے تو بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس